نئی صبح آڈیو کالن سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کالن پیش ہے بے قابو مہنگائی بے بس عوام حکومت کہاں کالن لگار ہے ڈاکٹر مجاہد منصوری اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.naisubah.org بزیر آزم شہباز شریف نون لیگ اور پی ڈی ایم کے میڈیا پر ہر دم عوام سے مخاطب رہنے والے نمائندوں ترجمانوں کو کوئی خبر ہے کہ اشیاء خرد و نوش کے مسلسل برتے نرخ کہاں پہنچے ہوئے ہیں انہیں اب بھی نہیں معلوم کہ عوام کی قوت خرید زمین سے لگ گئی ہے متنازہ اور اپنی سیاسی پریشانیوں کی اسیر حکومت کی گورننس کا روایتی اندازہ حکمرانی یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ بالکل بے خبر ہیں ایسا نہیں تو پھر مکمل بے حص اتنے ہی جتنے غریب عوام میار کو تو چھوڑیے مطلوب مقدار کی دال روٹی کے لیے بھی بے بس ہو گئے متوسط لوئر میڈل کلاس لوئر غریب اور اپر بھی متوسط درجے پر آ گیا فرق نہیں پڑھ رہا تو ناجائز مرات یافتہ حکمران ان کا معاون طبقہ جو آئین و قانون شکری سے عوام کی بنیادی حقوق میں کرپٹ اور انتہا کی مار دھار حکومتوں کا ناجائز بینیفشری بن کر سیاسی ابلاغ میں تو اشرافیہ کہلاتا ہے لیکن اس کی اصلیت اور اصل روپ کچھ اور ہے بے نقاب اور سوشل میڈیا پر بہت کچھ اچھا برا تو آتا ہی ہے سیاسی پروپگینڈے کی بھی بھرمار ہے لیکن حکمران اور عوام کی خیر خواہی کے جھوٹے سیاسی ٹھیکے دار اس پرشان کون انوکھے میڈیا سے بے نقاب ہوتی عوامی بدحالی پسماندگی غربت اور حسرت و یاس کے ابلاغیں مسلسل پر کیوں متوجہ نہیں ہوتے وہ اپنے بھاری بھر کم اخراجات کے میڈیا سیلس سے اس عوامی انقلابی میڈیا کو بھی اپنے سیاسی اگراز و مفادات کی حصول کا ذریعہ بنانے پر طولے ہوئے ہیں کوئی بھی وفاقی اور صوبائی حکومت حتیٰ کے سیلاب سے برباد ہونے والے دیہات اور بہتی بستیوں کی رہنمائی ہدایت اور حساس ابلاغ کا موسٹر ذریعہ نہ بنا سکیں جبکہ بروقت اور فوری نوعیت کی معلومات کی فراہمی کا کمیونیکیشن سپورٹ سسٹم قائم کر کے ہی صدمات سے دو چار عوام کا مورال قائم رکھنے اور انہیں ریلیف کے حصول میں آسانیہ پیدا کرنے کا بڑا کام لیا جا سکتا تھا اب سیلاب کی تباہ کاریاں بڑے شہروں پر اس تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہیں کہ بعض سبزیوں کی قیمت تین چار گناہ تک بڑھ گئی ہے جب منڈی سٹوریج اور سپلائی کا نظام مکمل ٹھپ ہو گیا تو حکومت غور فرما رہی ہے کہ چار سو روپے کلو ٹاماٹر اور تین سو روپے کلو ہو جانے والا پیاز بھارت سے درامت کیا جائے یا افغانستان سے گویا روزے اول سے پریشان حال شہباز حکومت عوامی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی میں عوامی مشکلات سے جتنی بے حص ثابت ہوئی اتنی ہی نا اہل بھی بگرنا تفانی بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے ریلوں کی شمال سے جنوب کی طرف آمد کی پیش گوئیاں تو میڈیا سے مسلسل آ رہی تھیں خصوصاً بلوچستان میں جو تباہی آئی اس کے بعد ہی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا یہ ذمہ داری خصوصاً وفاقی حکومت کی تھی کہ وہ فوڈ سیکیورٹی منسٹری کو چوکس کر کے صوبوں سے رابطے کر کے فوڈ سٹورج کو ممکنہ حد تک تو محفوظ اور سپلائی چین کو رما رکھنے کے فوری اقدامات کرتی یہ جو انگنت گندم اور سٹورجبل سبزیوں کے زخائے سیلاب کی نظر ہو گئے انہیں کافی حد تک محفوظ کیا جا سکتا تھا توفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کا بنتا ماحول اس کا شدت سے متعقاضی تھا لیکن وفاقی حکومت جس کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی اس کا تمام طرح فوکس عمران خان کی مقبولیت کا سیلاب روکنے پر رہا اور ہے پوری کابینہ اور اندزامی مشینری عوام کی انگنت اور شدید مشکلات سے مکمل بے حص ہو کر عمران خان کی گرفتاری انہیں نا اہل کروانے اتنی بربادی ہونے کے بعد بھی بھونڈے اور آمرانہ طرز کے ہتھکنڈوں جو کافی حد تک متروب بھی ہو گئے تھے سے اپنے ہی سیاسی اسباب و مفادات حاصل کرنے میں جتی ہوئی ہے اب علمیوں اور صدمات کے پہاڑ ٹوٹنے پر سلابی علاقوں کے فوٹو سیشن کے حامل بے فیض دوروں کا احتمام حجت جاری ہے ایک بڑا سوال جو عوام اور سلاب کے متاثرین کے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بین الاقوامی خصوصاً خیر خواہ دوست ملکوں کی طرف سے سلاب زدگان کے ریلیف کے لیے امداد پہنچ رہی ہے کیا وہ دیانتداری سے متاثرین و مستحقین تک اتنی ہی پہنچ جائے گی جتنی بھیجی جا رہی ہے اس پر حکومت اپنے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے طریقے کار کو مکمل واضح کرے ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں امدادی راشن کی فروخت شروع ہو تو میڈیا سے معلوم ہو کہ یہ غضب بھی ہو رہا ہے کہ ماضی کی قدرتی آفات کے حوالے سے کرپشن اور بدترین بددیانتی کا یہ ریکارڈ موجود ہے جہاں تک ملک کی بڑی اپوزیشن تحریک انصاف کا معاملہ ہے بلا شبہ موجودہ حکومت نے امران خان کو اپنی سیاست کا مسلسل اور بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کی غیر مقبول ہوتی حکومت ختم کر کے ان کی دنوں ہفتوں میں ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر امران خان کو تھانا کے چہری کے چکر میں ڈال دیا ہے پیڈیم کی اقل پر ایسا پردہ پڑا ہے کہ اس نے پہلے حکومت اکھار کر پھر انہیں سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے جن جن امرانہ ہتگنڈوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ امران خان کے نہ صرف ووڈ بینک کو مسلسل بڑھا رہا ہے بلکہ نون لیگ اور مولانا صاحب کے زیر اثر حلقہ ہائے انتخاب میں امران خان کی حمایت و ہمدردی اتنی زیادہ اور تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کا اندازہ لگانے میں پیڈیم مکمل نا اہل ثابت ہو رہی ہے اس تب کے باوجود اگر امران خان سیلاب زدگان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو یہ عوامی رابطہ اپنے خلاف جملہ خطرات کا موسر ترین دفاعی ہتیار بھی ثابت ہو رہا ہے امران خان کو چاہیے کہ پنجاب کی مختلف شہروں میں پناہ گاہیں اور لنگر خانے جو ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد بند ہو گئے انہیں پرویز الہی حکومت سے شروع کرنے میں اپنا فوری مطلوب کردار ادا کریں کیونکہ موجودہ آپ تر صورت حال میں غریب اور بدیسی مزدوروں اور غربہ کے لیے یہ اشد ضروری ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی